پنچاب کے مختلف شہروں میں فوق اور اسموک کر آج حدی نگاہ سے فر ہو گئی موٹروے ایم ون ایم فور اور فائف مختلف مقامات سے بند ایم ٹو اور ایم تری پر بھی دھوند نے مناظر دھوندلا دیئے موٹروے پولس کی شہریوں کو دورانے جوائنگ احتیاط کی ہدایت لاہور میں مستوی بارش برسائی لیکن کسی کام نہ آئی لاہور آلودگی کے اتباع سے پانچویں نمبر پر ائر کالیٹی انڈیکس ایک سو پچاسی پر ٹیکلویٹ میٹر ریکارڈ ملک میں سردینے شہریوں کے دانت بچھاتی ہے بالا علاقوں میں شدید دھنٹ لہ سکردور گلگل بلتستان سمیت دیگر بالا علاقوں میں پارا نفتہیں جماعت سے بھی گر گیا جھیلوں اور تالابوں میں جمع پانی برف بن گیا سینڈ کے پی اور بلتستان کے میدان علاقے بھی شدید سینڈ کی لپیٹ میں سرد ہوائیں چلنے لگیں کراچی میں بھی پارا گر گیا غزہ میں ظلم و جبر جاری نصیرات اور جبالیہ میں اسرائیلی درندگی کی انتہا ہو گئی تازے حملے میں مزید پچس فلسطینی شہی 24 گھنٹوں میں دو سو پچس مجموعی طور پر انیس ہزار چار سو ستر شہادتیں تین سو سے زیاد زخنی ہو گئے چلڈرن اسپتال پر حملے میں بھی کئی نو مولود جان سے گئے حماس کی بھرپور جوابی مزہمت 24 گھنٹوں میں سات اسرائیلیوں کو درندگو جہانم واصل کیا حملوں کی نئی فوٹیجز جاری ٹینکوں اور فوجوں کو نشانہ بنایا گیا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سلامتی کانسل میں قراردات آج پھر پیش کی جائے گی اسرائیلی گروپ کا مشتبہ سابر حملے میں ایران کے ستر فیصد گیس اسٹریشنز کو مفروض کرنے کا دعویٰ ٹائمز آف اور اسرائیل کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہیکر گروپ نے ایفیر کو سابر حملے میں ایران کے گیس اسٹریشنز کو مفروض کیا ایران کے وزیر ٹیل جواد اوجی نے تذیر کی کہ ملک بھر میں پمپوں کو نقصان پہنچا ہے تاہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سابر حملہ تھا یا کوئی تقنی کی خرابی